دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم مشتاق بن حاضر صاحب شاہ بھٹائی کے درگاہ پر حاضری دینے کے بعد ہم نے فوراں تھٹھا کا روح کیا کیونکہ ہمیں یہ پتا چلا کہ آج صبح چار بجے جمعے رات کو صبح چار بجے یہاں جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں سے ڈیپ کوئی تیس سے پینتیس کلومیٹر پیچھے ایک گاؤں ہے اس کا نام ہے بیلو بیلو گاؤں جو ہے یہ تھٹھا سے جب آپ بدین کی طرف جاتے ہیں تو ایک چھوٹا سا قصبہ بلکہ اچھا خاصا بڑا قصبہ آتا ہے سجاول سجاول کی طرف جانے کی بجائے آپ لیفٹ کو مڑتے ہیں تو ہم فوراں وہاں آئے کہ آج صبح چار بجے جب ایک شگاف ہو گیا اور آبادی کو کہا گیا کہ وہ فوری طور پر یہاں سے نکل جائے بہرحال ہم تھٹھا جو کہ ہیدر آباد سے تقریباً نوے کلومیٹر ہے بہت تیز ڈرائیو کرتے ہوئے ہم تھٹھا شہر میں آئے اور پھر ہم نے یہاں کا رخ کیا اور یہاں جب ہم اس پل کے اوپر آئے تو اس وقت تقریباً دوپہر کے ڈھائی بجے تھے جیسے ہی ہم اس پل پہ آئے جو ٹھٹھا کو بدین سے ملاتا ہے یہ میرا خیال ہے طویل ترین پلوں میں سے ایک ہے جس کی لمبائی کم از کم کم از کم تیرہ سے پندرہ کلومیٹر ہے وہ جو ہے وہ پورے کے پورا پل جیم تھا ہزار ہا لوگ جو ہیں وہ اپنے مال مویشیوں کے ساتھ ٹھٹھا کی طرف بھاگے چلے جا رہے تھے دوسری طرف وہاں سے لوگ کچھ کوشش کر رہے تھے کہ ٹرکیں اور بسیں اور بھی جو کنوینس تھی وہ لے کر جائیں جو لوگ جو ہیں وہاں رہ گئے ہیں کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں تقریباً رفلی رفلی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دو سے ڈھائی لاکھ لوگ جو ٹھٹھا سجاول اور بیلو ان کے مضافات میں کچھے کے علاقوں میں رہتے ہیں وہ اس شگاف کے بعد سے گھبرا کر جو ہے وہ سارے کے سارے بھاگ رہے ہیں ہم نے کچھ کوشش کی ہے کہ کیونکہ جلدی جلدی ہم آئے ہم آپ کو کل بہت تفصیل سے دکھائیں گے کہ قیامت کا کیا منظر تھا لیکن کچھ انسرشنز کا آپ کو نازہ دینے کے لیے کہ کس قسم کے جیم سے ہم گزرے ہیں ان ایڈیٹڈ راو فارم میں ہم کر رہے ہیں مینوائل یہاں جب ہم پہنچے تو افطار سے تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر زلفکار مرزا جو کہ وزیر داخلہ تھے وہ وہاں پہ اپنا دن گزار کے یہاں پہ آئے تو مشتاق منحاس نے اس سے ہاں وہ گفتگو کی لیکن اس سے پہلے صرف یہ بتانے کے لیے کہ اب بھی وہ جو نقل مکانی ہے ان علاقوں سے اب بھی ہزاروں کی تعداد میں اس وقت رات کے تقریباً نو بجے میں دس منٹ رہتے ہیں اس وقت بھی مال ویشوں کے ساتھ وہ نقل مکانی جاری ہے ان کو مکلی کے علاقے میں سیٹل کیا جا رہا ہے ابتدائی طور پر اس کے بعد آگے جائیں گے لیکن اس سے پہرے نصر صاحب نے جو ذکر کیا ڈاکٹر زلفکار مرزا ہوم منیسٹر سوبہ سندھ ان سے ہم نے چلتے ہوئے بات کی بلکل مغرب کی اذان کے وقت روضہ افتاری کا ٹائم تھا اس وقت وہ جا رہے تھے ہم نے روک کے گفتگو کی پہلے وہ گفتگو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد دنیا میرے آگے جاری ہے حدیر داخلہ ڈاکٹر زلفکار مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ اس علاقے میں گئے تھے جہاں پر لوگ فسے ہوئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا دیکھ کر رہا ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب جی والکم اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیا صورتحال ہے اندر صورتحال کافی خراب ہے اور بریچ بڑھتا جا رہا ہے پریشر بہت زیادہ ہے کنٹرولیبل نہیں ہے بہت کوشش کی ایریگیشن والوں نے لیکن کنٹرول ہونے جیسا وہ نہیں ہے جب تک پانی ریسیڈ نہیں ہوگا کم نہیں ہوگا جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ آٹھ دن لگیں گے اور اس کے بعد جا کے کوئی کنٹرول ہو سگے گا پانی میں تو کافی لوگ ہیں جو کچھے کے لوگ پہلے ہی آپ نے دیکھا جو بندوں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ پہلے ہی نکلے ہوئے تھے اور باقی جن ایریاز میں پانی آ گیا ہے یا ایکسپیکٹڈ ہے وہ لوگ ڈکل رہے ہیں اندازہ یہ ہے کہ چار لاکھ لوگ یہاں سے ایویکیویٹ کرنے پڑیں گے آپ یہاں کھڑے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بریچ کی طرف جو ہے یہ بوٹل نیک ہے بریچ وہاں لوگ اپنے مال مویشی بھی لے کے جا رہے ہیں جس کے وجہ سے ٹریفک بڑی سلو ہے اچھے ڈاک سب لے کے کدھر آخر یہ اتنے بڑی زداد میں ہے آخر ان کو کہاں کراچی کے علاوہ کوئی اور جگہ ہے ان کے لیے انیشل جو ان کا سٹاپ ہوگا کچھ لوگ ان کے مکلی پہ ہم آرینجمنٹ کر رہے ہیں وہاں رہیں گے باقی لوگوں کو ہم کوشش کریں ٹرانسپورٹ کرنے کی کراچی مطلب ہے جو سٹیل مل ہے اس کے گردو نوا میں وہاں کچھ ایریاز دیکھے ہیں کیڈٹ کالیج سٹیل مل وہ بات کی بجارانی صاحب سے میں نے صبح انہوں نے مہربانی کی ہے وہاں کافی ہزار لوگ ہم وہاں کیڈٹ کالیج میں کر سکتے ہیں کچھ شیڈز بنے ہوئے ہیں ان بے کر رہے ہیں اور دوسرے ملیڈیولپمنٹ آتھاریٹی کے ڈیولپ پلوٹس ہیں جس میں ڈرینج اور رستے بھی بنے ہوئے ہیں تو ذرا آپ کو لیں گے وہاں میں نے پروپوز کیا ہے وہاں ٹینٹ سٹی بنانے کا ہے وہاں کر رہے ہیں کوشش ابھی ڈاک صاحب رات کو بھی ریسکیو آپریشن آپ جاری رکھیں گے جی ہم جاری رکھیں گے میں کراچی سے جب آ رہا تھا تو تقریباً ڈیڑ پونے دو سو گاڑی میں کراچی پولیس کی اپنے ساتھ لائے ہوں اور جو ایڈجوائننگ ڈسٹکس ہیں ہمارے جس طرح ہیدراباد ہے ٹنڈو محمد خان ہے ٹنڈو علائر ہے بدین ہے وہاں سے بھی ہم نے ٹرانسپورٹ آرینج کی ہے ہر ڈسٹکس سے ساتھ ستر گاڑیاں پولیس کی اور پرائیوٹ گاڑیاں ہائر کی ہیں جو ہم ان لوگوں کو ٹرانسپورٹ کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں جی ڈاکٹر زرفکار مرزا کا انٹرویو آپ نے ملائزہ کیا ایک تھوڑی سی تشویش کی بات ہے پینک پھیلانا ہرگز ہمارا مطلب نہیں ہے ایک بند ہے لوکا وہ بالکل تھٹا شہر کے باہر ہے اور خبر یہ ہے کہ اس میں شگاہ پڑ چکا ہے اور اس کو پور کرنے کے لیے اس شگاہ کو ختم کرنے کے لیے ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ اور باقی لوگ لگے ہوئے ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس کے شگاہ میں اگر وہ کامیاب نہ ہوئے تو پھر یہ تھٹھا شہر جو ہے اس کو خطر ہے اور وہاں سے نقل مگانی ہو سکتی ہے یہاں آپ کو بتانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اب تھٹھا شہر جو اب سے تقریباً پانچ بجے تک کافی کافی بلکل تو کہنا غلط ہوگا کافی محفوظ سمجھا جا رہا تھا لوگ کا جو ہے اس کے قریب ایک بند ہے کہتے ہیں اس میں شگاہ پڑ گیا ہے جس کو غالباً منیج کرنے کی ابھی تک پھرپور کوشش ہو رہی ہے خدا نہ خواستہ اگر وہ شگاہ بند نہ ہو پایا تو پھر تھٹھا شہر کو بھی ایک کافی خطرہ ہوگا اور then in that case ہمیں چار لاکھ کے قریب لوگوں کی یہاں سے انخلاق کے لئے تیار رہنا چاہیے کل ہم کوشش کریں گے کہ اس شہر میں جو کچھ تھا مور تھا اور یہاں تک پہنچتے ہوئے ہم نے کیا کیا سین دیکھے دل ہلا دینے والے وہ آپ کو دکھا پائیں فیلحال میرا خیال ہے مشتاق ہم لوگوں کو اجازت دے لیکن صرف ایک اور بات کہ یہ جو ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ جا رہے ہیں ان کے انتظام کے لئے ہمیں کوئی تھٹا شہر میں کوئی انتظام اس طرح کا نظر نہیں اللہ کرے کہ اس دوران ڈسٹک ایڈمیسٹیشن نے وہ انتظام کر رکھے ہوں کہ یہ اتنے بڑے لوگوں اور ان کے ساتھ ان کے ہزاروں مال مویشی بھی سفر کر رہے ہیں اور بائی دارے صرف ایک دیڑھ گھنٹہ پہلے آرمی کا بہت بڑا کنوائے گیا ہے ٹرکوں کے ساتھ خالی وہ ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں تو اس سے لگ رہا ہے کہ وہ کافی لوگوں کو لے کر آئے گی لے کر آ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈس ڈی ایم ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی دریائے سندھ کے اس طرف سجابل شہر کی طرف ہم یہاں کھڑے ہیں آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں نسو جاوید اور مشتاق بناس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ